اعوذ باللہ من شہید و الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے غلہ منڈی کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا بھائی حاضر ہے نئے دوستوں کے لئے بتاتا چلوں کہ اس چینل میں آپ کو پنجاب کی غلہ منڈیوں میں جناس کے ریٹس اور غلہ منڈی بزنس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس لئے تمام نئے دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس چینل کو لازمی سکسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ غلہ منڈی سے ریلیٹڈ ہر نئی ویڈیو آپ تک پاؤں سکے اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور کسی بھی مشورے کے لئے آپ کمیٹس باکس میں یا ڈسکرپشن میں میں نے اپنا نمبر دیا ہوا ہے اس پر آپ تک کر سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر لازمی کیا کریں دوستو جیسا کہ اگر مکی کی پہلے بات کریں تو مکی کی آمد جو ہے منڈیوں میں وہ پچھلے دنوں کی نسبت بہت کم رہ گئی ہے اگر بات کریں کہ پچھلے دنوں میں تقریباً دس ہزار بیگ آ رہے تھے تو اب تین سے چار ہزار بیگ آمد رہ گئی ہے اس لئے آسے اگر مارکیٹ کا جائزہ لیں تو میرے خیال میں آئندہ کچھ دنوں کے اندر کوئی بیس پچیس دن یا ایک ماہ کے اندر اندر مکی کا ریٹ دوبارہ سے اوپر جاتا دکھائی دے رہا ہے اگر مکی کی آمد کم ہو گئی تو ظاہری بات ہے کہ ریٹ میں اضافہ ہونے کے چانسز ہیں اس لئے تمام جو سٹاکی اب آئی ہیں جو سٹاک کی نیئے سے مکی سٹاک کرنا چاہتے ہیں ان سے زیادہ سے جلد سے جلد اپنا سٹاک مکمل کر لیں اگر آج مکی کے ریٹ کی بات کریں تو مکی کے ریٹ آج فیصلہ بات چودہ سو سے لے کر چودہ سو پجتر پہ لہور چودہ سو سے سولہ سو رپے مان اور ملتان تیرہ سو پچاس سے پندرہ سو پچاس رپے مان خانے وال گیارہ سو سے پندرہ سو رپے چیچہ وطنی ساہی وال منڈیوں میں گیارہ سو پچاس رپے سے پندرہ سو پچیس رپے مان تک اکارہ بارہ سو سے سولہ سو رپے مان تک رہا آرہ والا گیارہ سو سے لے کر پندرہ سو پجتر پہ مان تک بورا ویہاڑی گیارہ سو رپے سے پندرہ سو رپے اور حاصل پور گیارہ سو سے لے کر چودہ سو پجتر اسی رپے من تک مکی فروخت ہوئی بہاول نگر چشتیاں بارہ سو رپے سے لے کر پندرہ سو پجتر پہ لئیہ بکھر گیارہ سو سے چودہ سو رپے سرگودہ بارہ سو سے پندرہ سو رپے من تک مکی فروخت ہوئی کسور دپالپور بارہ سو رپے سے لے کر پندرہ سو پچاس رپے اور گجرانوالا بارہ سو سے پندرہ سو رپے من تک مکی فروخت ہوئی اگر سیالکوڈ مارکیٹ کی بات کریں تو گیارہ سو روپے سے لے کر چودہ سو پیتر پے منتق تقریبا مکی سیالکوڈ مارکیٹ میں فروخت ہوئی سمندری مارکیٹ بارہ سو روپے سے لے کر سولہ سو روپے منتق اور کراچی مارکیٹ میں آج مکی کا ریٹ پندرہ سو روپے سے لے کر سولہ سو پچاس روپے منتق اگر تلوں کی مارکیٹ کی بات کریں تو تلوں کی مارکیٹ میں آج فیصلہ بات جو ہے 888 روپے монتک رہا ملتان لمدعوال اور میاں چنů کی منڈیوں میں تقریباً 888 روپےمنٹک اور چچا وطنی ساحی وال منڈیاں 888 روپے منٹک رہی اکارہ مارکٹ 888 روپے اور آرح والا 888 روپے منٹک رہا بورا ویہاڑی اور حاصل پور والی سائیڈ بیاسی سو روپے سے لے کر پچاسی سو روپے منتق مکیاں سوری تل فروخت ہوئے اور بہاول نگر چشتیاں چراسی سو روپے سے ستاسی سو روپے منتق مارکٹ رہی اگر لیا بکھر مارکٹ کی بات کریں تو چوکازم والی سائیڈ اٹھتر سو روپے سے لے کر تراسی سو روپے منتق تل فروخت ہوئے سرگودہ مارکٹ پچاسی سو سے ستاسی سو روپے منتق رہی کسور دیپال پور چراسی سو روپے سے ستاسی سو روپے گجرانوالا چراسی سو روپے سے ستاسی سو روپے اور سیالکورٹ مارکٹ چراسی سو روپے سے لے کر چھاسی سو روپے منتق تل فروخت ہوئے جبکہ سمندری مارکٹ چراسی سو روپے سے اٹھاسی سو روپے منتق تل رہے اگر کراچی میں تلوں کی مارکٹ کی بات کریں تو کراچی مارکیٹ آج تقریباً 9000 پیسے لے کر 9200 رپے منتق تلوں کی مارکیٹ اگر باجرے کی مارکیٹ کی بات کریں تو باجرے کی مارکیٹ دوستو آج کافی بہتر دکھائی دے رہی ہے آج فیصلہ بار مارکیٹ میں باجرہ تقریباً 2350 رپے سے 24 رپے منتق فروخت ہوا جبکہ لاہور مارکیٹ 235 سے 2425 رپے منتق رہی ملتان میں بھی 2300 رپے سے لے کر 235 رپے منتق باجرہ فروخت ہوا جبکہ خانے وال اور میاں چننو 2200 رپے سے لے کر 2350 رپے اور چیچہ وطنی اور ساہی وال منڈیاں 2250 سے 24 رپے منتق باجرہ فروخت ہوا اکارا منڈی 2300 سے 2400 رپے تک رہی جبکہ عرف والا منڈی 2400 رپے سے لے کر 2525 رپے منتق باجرہ فروخت ہوا بورا ویہاڑی اور حاصل پر والی سائیڈ 2200 رپے سے لے کر 2350 رپے منتق باجرہ فروخت ہوا بہاول نگر اور چشتیاں مارکٹ 23 رپیسے 25 رپے منتق رہی جبکہ لیا بکھر چوکازم والی سائیڈ میں باجرہ آج تقریبا 23 رپیسے لے کر 2425 رپے منتق فروکت ہوا اگر سرگودہ کی بات کریں تو سرگودہ مارکٹ 24 رپیسے لے کر 2425 رپے منتق رہی اور کسور دپالپور 23 رپیسے لے کر 2450 رپے منتق باجرہ فروکت ہوا گجرہ والا 23 رپیسے لے کر 2350 رپے منتق اور سیالکوٹ مارکٹ 2250 سے 2350 رپے تک سمندری آئے 2300 رپیسے لے کر 2450 رپے اور کراچی مارکٹ 2450 سے 25 رپے منتق باجرہ فروکت ہوا اگر لال جوار کے مارکٹ کی بات کریں تو لال جوار کی مارکٹ آئے تھوڑی سی کمی کا شکار دیکھنے میں نظر آئی ہے فیصلہ بان مارکٹ 3600 رپے سے لے کر 3700 رپے اور لاہور مارکٹ 3650 سے 2725 رپے منتق لال جوار فروکت ہوئی ملتان میں 3600 رپے سے لے کر 3650 رپے خانے وال اور میاں چننو 3000 سے 3200 رپے چیچا وطنی ساہی وال 3000 سے 3300 رپے اور اکارا مارکٹ 3800 رپے سے لے کر 3875 رپے منتق لال جوار فروکت ہوئی آرہ والا 3000 رپے سے لے کر 3300 رپے منتق لال جوار فروکت ہوئی اور بورا ویہاڑی اور حاصل پور والی سائیڈ 2800 رپے سے لے کر 3850 رپے منتق لال جوار کا کام ہوا بہاول نگر 3000 رپے سے لے کر 3400 رپے منتق رہا اور سرگوتا مارکٹ 3600 رپے سے لے کر 3700 رپے منتق لال جوار فروکت ہوئی کسور دپالپور والی شاہیڈ 3600 رپے سے لے کر 3750 رپے اور گجرہ والا 3000 رپے سے 3250 رپے لال جوار فروکت ہوئی سیال کورت 3000 سے 3200 اور سمندری 3600 سے 3800 رپے منتق لال جوار کا کام ہوا کراچی مارکٹ میں 3700 رپے سے لے کر 3800 رپے منتق لال جوار فروکت ہوئی اگر سرسوں کی مارکٹ کی بات کر لیں تو سرسوں کی مارکٹ میں فیصلہ باد آج 5700 سے 5850 اور لاہور مارکٹ 5800 سے 6000 رپے منتق سرسوں فروکت ہوئی ملتان کی مارکٹ 5600 سے 5800 رپے اور خانے وال میہ چننو 5300 سے 5500 رپے منتق سرسوں رہی چیچا وطنی اور ساہی وال منڈیاں 5300 سے 5700 رپے منتق سرسوں فروکت ہوئی اور اکاڑا مارکٹ 5800 سے 5900 رپے منتق رہی آرہ والا 5700 سے 5800 رپے بورا ویہاڑی اور حاصل پور والی سائیڈ 5200 سے 5600 رپے منتق سرسوں فروکت ہوئی بہاول نگر چشتیاں 5700 سے 5800 رپے منتق سرسوں فروکت ہوئی لیا بکھر 5200 سے 5400 رپے منتق مارکٹ رہی سرگودہ مارکٹ 5700 سے 5800 رپے اور قصور دپال پور 5600 سے 5750 رپے منتق رہی گجران والا 5600 سے 5700 سیالکور 5500 سے 5700 رپے تاکہ سمندری میں آئی 5800 سے 5600 رپے منتق سرسوں فروکت ہوئی کراچی مارکٹ 6000 سے لے کر 6100 رپے منتق سرسوں کا کام ہوا گندم کے ریٹ کی بات کریں تو چسلے پور 6600 سے 25600 رپے منتق جبکہ لہوکت میں gdzie غور مارکٹ میں 2200 سے 2350 رپے منتق جبکہ لہور مارکٹ میں ملتان میں 224 سے 2350 رپے منتق اور کھانے وال 2200 سے 2450 رپے منتق کھانے وال اور میاں چنو کی منڈیوں میں گندم فروکت ہوئی چیچا وطنی اور ساہی وال منڈیوں میں بائیز اپچاس سے 2300 رپے منتق گندم رہی جبکہ اکارا مارکٹ 2200 سے 2300 رپے منتق� kalk رہا آرف والا 22 روپے سے لے کر 23 روپے منتق جبکہ بورا ویہاڑی اور حاصل پور والی سائیڈ 214 سے 244 روپے منتق گندم فروکت ہوئی بہاول نگر اور چشتیاں ان علاقوں کی منڈیوں میں 22 روپے سے لے کر 23 روپے منتق گندم فروکت ہوئی لیا بکھر چوکازم والی سائیڈ 2100 روپے سے لے کر 22 روپے منتق گندم فروکت ہوئی سرگودہ مارکٹ 22 سے 23 روپے اور قصور دپالپور 224 سے 2325 روپے منتق رہا گجران والا 2250 سے 2325 روپے جبکہ سیالکوڈ مارکٹ 22 سے 23 روپے منتق رہی سمودری مارکٹ 2300 روپے سے لے کر 2350 روپے منتق گندم فروکت ہوئی جبکہ کراچی کی مارکٹ 2350 سے 2375 روپے منتق آج گندم کا کام ہوا اگر دان کے ریٹ کی بات کریں تو فیصلہ بار کی مارکٹ میں دان کے ریٹ آج سپر کائنات گیلا مال جو تھا وہ 25 سے 26 جبکہ خوشک مال جو ہے وہ 26 روپے سے 27 روپے منتق فروکت ہوا جبکہ ہاتھ والا خوشک مال 2750 سے 2850 روپے منتق رہا پندرہ زیرو نو 26 روپے سے لے کر 2800 روپے منتق پندرہ زیرو نو کی مونجی جو ہے وہ فروکت ہوئی جبکہ سپر کرنل جو ہے وہ 2250 سے 2375 روپے منتق رہا سپری کا ریٹ 1450 سے 1550 روپے منتق رہا دوستو یہ دان کا ریٹ فیصلہ بار کی منڈی کا ہے دوسری منڈیوں میں 10 سے 20 روپے کا فرق ہو سکتا ہے اگر گڑ کی بات کریں تو فیصلہ بار مارکیٹ میں گڑ کی مارکیٹ آج 4000 روپے سے لے کر 4650 روپے منتق گڑ فروکت ہوا دیسی مرچ فیصلہ بار مارکیٹ میں آج تقریباً 5500 سے لے کے 8500 روپے منتق فیصلہ بار مارکیٹ میں فروکت ہوئی فیصلہ بار مارکیٹ میں گوارے کا ریٹ آج تقریباً 8000 روپے تک رہا اگر چنے کی مارکیٹ کی بات کریں تو فیصلہ بار مارکیٹ میں چنہ آج 4750 روپے سے 4750 روپے منتق رہا جبکہ لاہور مارکیٹ 4750 سے 4800 روپے منتق رہی ملتان مارکیٹ 4750 سے 4800 روپے منتق رہی جبکہ سرگودہ مارکیٹ 4800 روپے سے 4850 روپے منتق چنہ فروکت ہوا اگر ہم مونگ کی مارکیٹ کی بات کریں تو فیصلہ بار مارکیٹ میں مونگ مارکیٹ 33 سے 44 روپے منتق رہی اور لاہور مارکیٹ 43 سے 44 روپے منتق مونگ فروخت ہوا ملتان مارکیٹ 42 سے 43 روپے اور سرگودہ مارکیٹ 42 سے 43 روپے منتق مونگ فروخت ہوا اگر مونگ کی قیمت کراچی مارکیٹ کی بات کریں تو 4350 سے 4450 رپے مند تک کراچی مارکیٹ میں آج مونگ فروخت ہوا آخر میں تمام دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اور تمام نئے دوستوں سے میری اگزارشاہ کی اس چینل کو لازمی سکسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور کسی بھی مشورے کے لیے کمنٹس باکس میں رہیں